بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے سو رہے گے سب میں نے میں نے آپ کے حال چال بھی نہیں پوچھا ڈیریکٹ بھولنا چلو گا جاتا ہے بیچ میں کیسے ہیں آپ کیسے ہیں نگندر جی 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 ہم تو بڑی ہے لیکن آج کوئی کول پہ نہیں آرہا لگتا ہے پہلے کہ ہماری کار سونے چلے گے ایک سو بیس اک 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 سو بیس جی ایک چلی کیا سٹارٹنگ میں باجی نے جس ٹوپک پہ وی سٹارٹ کر رہا تھا تو اس کے اوپر کیا ہے کہ مطلب کوئی اگر بولنے کی کوشش بھی کرتا تو کیا اس کو زیادہ مٹیریل ملتا نہیں ہے بولنے کے لئے جیسے بلاس فہمی کی آپ بات کر رہے تھے ابھی توہین رسالت کی جو بھی پاکستان میں سینیریو چلتا ہے میں نے آراؤنڈ 2018 تک اور 2019 تک جب میں اپنے ایکٹیوزم کے کام میں ہوتا تھا تب میں نے کئی سارے ایسے کیسز دیکھے تھے بہت کئی وکٹمز سے میری بات ہوئی ہے اور کئیوں کے ساتھ تو مطلب یہ ہے کہ مطلب کچھ بہت ساری ایسی چیزیں میں نے وہاں پہ ان ریالیٹی میں نے خود اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے تو وہ یہ کہ کچھ کیسز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ہالو ہاں بولو بولو آپ بولتے جب دیکھیں بھائی جی کچھ اپنے جہاں بھی رسالت کا ماملہ آ جاتا ہے وہاں پہ ایکچولی کیا ہوتا ہے دیکھیں زیادہ تر جو کہیں ہمیں کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں obviously وہ false allegation ہی لگاتے ہیں یہ لوگ وہ ہی ہے کہ بھائی کسی کے اگر کوئی personal rivalry ہے تو وہ اس کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگا دے گا یا پھر specifically مان لوگ اگر آپ کو تارگیٹ کرنا ہے منورٹی کے کسی بندے کو تو ایسے کئی کیسز ہم نے دیکھیں وہاں پہ اب جیسے پاکستان کی جو christian community ہے ان کے اوپر کئی ایسے blasphemy کی کیسز لگے ایک کیس ہم نے دیکھا تھا ایک بار جس میں شاید پنجاب میں بہاول پورے شاید وہاں کا کیس تھا وہ وہاں پہ ایک وہ village میں کسی christian عورت نے کوئی اپنا plot بنا رکھا تھا کسی village وغیرہ میں تو وہی اپنی ایک بیٹی کے ساتھ رہتی تھی وہ تو وہاں کا ایک کوئی مولوی تھا یا پتہ نہیں کون تھا جو کی وہاں پہ کیا پریشان کرتا تھا اس کی family کو کہ بھائی یہ plot جو ہے تو میرے حوالے کر دے کیونکہ تم تو جو وہ کافر ہو اور مطلب یہ ہو اور تم چلے جاؤں یہاں سے اور مطلب اس طریقے سے وہ threat کرتا تھا تو اس مولوی نے کیا کیا مطلب وہی اس christian عورت کو فسانے کے لیے کہ مطلب تو اپنی property میں میرے حوالے کر دے اور تم میرے سے نکاح کر لے تم مسلمان ہو جائے مطلب وہی جو ان لوگوں کی حرکتیں ہوتی ہیں ہر بار اس نے ایکچولی کیا کیا کہ اس عورت کو فسانے کے لیے اس کے گھر میں اس مولوی نے قرآن کے پنے جلا کے قرآن کے pages کو برن کر کے اس نے اس عورت کے گھر میں ڈال دیا اور آس پاس کے لوگوں کو اکھٹا کر لیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ہوگا وہ آپ بھی سمجھی سکتے ہو کہ اس کے بعد کیا ان کا reaction آیا ہوگا کچھ نہیں وہاں پہ پھر جو reaction آیا تھا وہاں پہ جو بھی گاؤ والے کھٹے ہوئے تو انہوں نے اس عورت کو اور اس کی بیٹی کو زندہ جلا دیا تھا کیونکہ اتنا زیادہ ان کے اندر روش بھراوا تھا اس چیز کو لے کے اور پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا اس کے بعد میں پولیس انویسٹیگیشن ہوئی تھی اس چیز کی پولیس میں ریپورٹ ہوا تھا کہ بھائی ایسے ایسا ہے یہ واقعہ ہو گیا آپ کو پتا ہے بھائی بھائی جب انویسٹیگیشن ہوئی تھی اس کی تو وہ جو مال بھی تھا جو اس پورے کیس میں انوالف تھا بعد میں کیا وہ اس کے گھر اس کے گھر میں بھی تلاشی لے گئی تھی تو آپ کو پتا ہے بعد میں اس کے گھر میں سے بھی وہ پیجز ملے تھے لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی تھی جب تک تو وہ ماں اور بیٹی کے ساتھ میں تو پتہ نہیں کیا کر کے انہوں نے بلکل موت کے گھار ٹوٹا اور بھائی کوئی میڈیا کوریج نہیں کچھ نہیں یہ کیس ہی پتا نہیں مطلب دبا دیا تھا وہاں کی میڈیا نے کہ بھائی زیادہ باہر نہیں جائے اور بھی ایسے کئی سارے ہم نے cases دیکھیں بہت خراب خراب سے مطلب یہ ہے کہ مطلب میں کچھ چیزیں تو ایسی جو میں recall بھی نہیں کرنا چاہتا میرے کو نہیں اچھا لگتا ہے ان چیزوں پر میرے کو بات کرنا بھر ٹھیک ہے اب topic آپ نے ایسا چھیڑا ہے تو ٹھیک ہے میں کیا رہا ہوں نا یہ پڑ گئی ہٹ آنے کے اور میرے خیال صاحب یہ چائنہ ہی اس پہ ہٹ آئے گا یہ چائنیز گورنمنٹ ہی ہٹ آئے گیا سائد مجھے لگ رہے دیکھو پاکستانی گورنمنٹ کا چاہی پیسہ پیسے کے لیے اسلام کو یہ تو پکا ہے اسلام کو بیگ دے گی چائنیز گورنمنٹ نے یہ بولے گی کہ ہم تمہیں اگلی اور رکم تب دے گے جب تم یہ ہٹا ہو گئی یہ ڈرامے بازی ہٹا بھی دے گی اس کے خلاف گولے گا سائد اس کو گولی مروا دے گی کیوں خادم حسین رزوی کو ہی مروا دی ہے جو یہ اتنا جو بلاسفیمی کا جو مین تھا جو ٹرینڈ چلا ہے نا پاکستان میں یہ مین جو خادم حسین رزوی کی جو تقریریں جو وہ جو کرتا تھا وہ لبیک والے ہمارے یہ جو اتنا جو رائز ہوا ہے اس طریقے کے ایکسٹریمیزم میں وہ اس کی تقریروں کے بعد ہی ہوئے یہ ساری چیزیں پہلے سے وہ نا فوج کا یاد ہوئی اور کچھ نہیں وہ فوج گئی تھا وہ پہلے کیا کہتے وہ جو تھا نا وہ پردہ میں اس کو ننگا کرا دیا اس کا ساباز شریف کا جب بڑا بھائی دی نواز شریف کا یہ بات جو بنا تھا اس کے خلاف جب کھڑی بھی تو کون بات رہے تھے پیسے اس لبیک والے کو فوجی بات رہے تھے ان کو پیسے وہاں کی پولیٹک وہاں کے پولیٹیشنز اور وہاں کا جو ملیٹری رول ہے بیسیکلی وہ ہی ہے مین تو پاور آف انسٹیٹیوشن کنٹرول کرنے والے ارے کنٹرول آپ کو کرنا ہے بھٹ اس کے لئے آپ اتنا یہ ایکسٹریمیزم کی پرموٹ کروے اپنی سوسائیٹی میں اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ وہاں پہ کیا مائنورٹیز کی بلکل living hell جو انہوں نے بنا رکھی ہے زندگی آپ سوچیں اس کے پیچھے پولیٹک سے دیکھو یہ فوج آپ کو کیا لگتی ہے کہ یہ کوئی کیا کہتے کونٹریبیٹس ہیں کوئی ہم بہت اچھا دیس بنائیں گے ٹیکنالوجی نہیں ان کو صحیح آتنگ وادی اور اور امریکہ کیا کرتا ہے امریکہ آتنگ ہی پھیلاتا ہے اس کے پیچھے دیکھو اور اگر کئی آتنگ فیلانا ہو تو سب سے اچھا اس کے پیچھے پیسے کمائے گا اس کے پیچھے پیسے کمائے گی اس آئیس تالکایدہ تالیبان ان کے پاس ہتیار کار سے جاتے ہیں کبھی سوچائے کبھی زندگی میں پاکستان سے ہی جاتے ہیں بہت سب اس کے پیچھے خیل ہے بہت بڑا جب تک یہ بول رہا ہے یہ نا کشمیر جہاں چلتا رہے گا اس کے پیچھے پیسے کماتی رہے گی اور کشمیر جہاں کب کرے گا جب جہاں کب وہ کرے جائے گا کہ ہم بہترہور کے پاس جائیں گے یہ جائیں گے جنات میں لے کے مندے کے پاس ابھی تو جنات کے لئے کون چھوڑ ہے ابھی ڈپارٹمنٹ دیکھ لوں جنات کے لئے کس کو چھوڑا ہے ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس اور یہ کرتا رہتا ہے دوسرا ایکچولی کیا ہے کہ دیکھیں ان کے کیا ہے کہ کچھ طریقے ہوتے ہیں لوگوں کے سینٹیمنٹس بڑھکانے کے بھی اب جیسے کشمیر کا یہ آپ لے لیں وہاں پہ یہ لوگ سینٹیمنٹس اس طریقے سے بڑھکاتے ہیں کہ بھائی جب بھی کوئی وہاں پہ ملٹری کے اور ٹرررس کے بیچ میں جب کراس فائرنگ ہوتی ہے تو یہ لوگ اس طریقے سے پریزینٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں بھائی وہاں مسلمانوں پہ گولیاں چل رہی ہے یہ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ہماری بچیوں بچیوں کے ساتھ میں ایسے کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں ریپ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی پبلک سینٹیمنٹس بڑھکاتے ہیں تو پاکستان کی جو عوام ہیں جو کی پہلے ان چیزوں کو لے کے اتنا زیادہ وہ لوگ ایک ایک سینسٹیو ہوتی ہے کافی ان کے منٹالیٹی اور اس بیچ اگر کوئی ایسے آگ لگا دے تو پھر تو آپ کو پتہ یہ کیا ریاکشن آتا ہے ان لوگوں کا اور یہ کوئی نئی چیزیں تو ہے نہیں آپ ایون ارب کنٹریز میں گلپ کنٹریز میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی یہ چلتا ہے جو اپنے اسرائیل پیلسٹین اور جو گزہ ایک بار تو مطلب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جیسے گزہ سٹرپ میں اور فلسطین میں وہاں پہ جسے کئی بار ڈی ایپ اور جو حماس کے ٹاہر پی بیچ میں کروس فائرنگ ہوتی رہتی ہے سو نہ ہوگا آپ نے بھی کئی بار ڈیلی کا یہ وہاں پہ تو وہاں پہ بھی یہا تھا کہ بھائی حماس کو ایک چلی کیا تھا کہ بھائی سپورٹ کم ملنے لگ گیا تھا بیچ میں مسلم کنٹریز سے اسلامی کنٹریز سے تو بھائی ان کا تو روچ کائی ہے چھوڑو اب کیا کرے تو وہاں پہ ایک چلی کیا ہوا کہ وہاں پہ چل رہی تھی تو ایک ہماس کے ٹیررس نے کیا کیا کہ جب گولیاں چل رہی تھی دونوں طرف سے تو ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے اس نے بیچ میں فیق دیا مسلم بچے کوئی اور پھر انہوں نے پھر وہاں پہ میڈیا اپنے آوٹلیٹس بلائے اور اس طریقے سے کور کرا کے دیکھیں ہمارے بچے کو مار دیا اور مسلمانوں کو مار دیا یہ کر دیا وہ کر دیا مطلب یہ نہیں نہیں بتایا کہ ہم نے اس بچے کو اٹھا کے بیچ میں فیقا تھا گول ملاب انٹینشنلی لوگوں کے لوگوں کے سینٹیمنٹ بھڑکانے کے کوشش کرے اور پھر اس کا جو ہے کہ بہی بہت ایک ریاکشن آیا ارب کنٹریز اور گلف کنٹریز کی طرف سے تو یہ اس طریقے سے لوگ لوگوں کے سینٹیمنٹ کے ساتھ میں کھلوار کرتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ بھگا رہی ان آتنکیوں کو نپٹانے سے پہلے نا سب سے پہلے کرنا چاہیے فوجوں کو ان میڈیا لوگ نپٹانے چاہیے اسرائیل نے اپور کیا تھا نا ان کی جو میڈیا ہے ابھی جیسے تھوڑے دیر پہلے باجی بتا رہی تھی نا کہ بہت ان کے اندر ایک hypocrisy دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ ان کی میڈیا کی coverage ہی دیکھ لیا کریں کس طریقے سے یہ لوگ کور کرتے ہیں نیوز کو میڈیا کی تو اسٹارٹنگ ہوئی تو کیا نیوز پہلے دیکھنے کی نہیں میڈیا کی اسٹارٹنگ ہوئی کی ویسٹ کا پروپیگنڈا وہ کرے یہ پہلے دن سے ہی پرسٹیٹوٹ تھے ویسٹ کے تو اب بھی پرسٹیٹوٹ ہی ہے بھلے جتنے مجھے لیکن یہ بات صحیح ہے اوپر آجو نا نیچے کیوں اتنی محنت کر رہے ہو آکے یہاں پہ بات کرلو نا اتنی محنت نیچے سے کر رہے ہو بیٹھ کے اتنی ریشے لگے وہ ٹائپ کرنے میں اوپر آگے بات کروں یہ سب کمنٹ زیادی ہے اور کچھ نہیں ہے کمنٹ زیاد کرتے ہیں اوپر آگے نہیں کریں گے بھائی اوپر آجائے پتا ہے نا اوپر آگے تو جیسے محملت علی آیا بہت بہت کرنے آیا دیپا پڑھنے کو غصہ پوٹا گالی دے کے بھگایا دوسرا بھائی ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ سے ناگندر جی دونوں سے آپ نے اپنی لائف میں یہ چیز آپ نے میں شور اس چیز کو لے کے کہ آپ نے بہت بہت نوٹس کری ہوگی یہ ایک جو یہ وکٹم کارڈ منٹالیٹی والی اور یہ جو یہ وکٹم کارڈ منٹالیٹی والی جو یہ چیز ہم نے دیکھنے کو ملتی ہے مسلم ورڈ میں کہ بھائی ہم پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں آپ بھلے چائنہ کا ایک زیمپل اٹھا لیجے ابھی تھوڑے ٹائم پہلے جو وہاں ہوا تھا میانمار برما میں جب روہنگیا مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا تھا تو میڈیا نے کیا کوریج کری تھی انہوں نے جو عرب میڈیا ہو گیا اور پاکستان کا میڈیا ہو گیا پرٹیکولرلی انہوں نے کیا گیا کہ وہاں پہ روہنگیا مسلم کے جو ایکشنز تھے وہ انہوں نے کور کیے نہیں پر جب ریاکشن آیا جب ان کو وہاں سے مار کے بھگایا تو سب نے ایک ساتھ پورا ویکٹم کارٹ کھیلنا چالوں کر دیا وہاں پہ ان کی نیوز کوریج میں دیکھ رہا تھا ناغندر جی آپ نے روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں سناؤں گا جن کو برما سے نکالا تھا اس کا سب سے پہلے جو نیوز لائے تھا ہندو کے اور یہ وہ لائے تھا زی نیوز اور اس نے پوری نیشن تک پچھا ہے اور یہ نہیں میں ایک چیز پوچھتا ہوں ایک پر بتاؤں کچھ میڈیا ان کو اپنا پرتیمند لگاتے ہیں پھر آتے ہیں ان کو بندہ دیکھتے ہی گولی مار دے تب ہی اچھا ہے بنا آپ کے دیسے بنا کچھ نہیں ہے پاکستانی میڈیا دوسرا تورکیس میڈیا اسرا بی بی سی 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 اینا یہ نیویورک ٹائن چار پاس یہ دس مندہ میڈیا ہے ان کو آپ بین کریں آتنگواتی سنگٹان کو سنگل کریں تب فائدہ ہے ان کو اپنے دیس میں کبھی گھسن ہی نہ دیں اور یہ آپ کو نا کچھ نہیں اور پورٹ فارڈنیس ان تو سب سے بڑی جو جورس اور اس کے فنڈن سے چل رہی ہے نا اس کے پیچھے سی آئی ہے سب کے پیچھے سب کے پیچھے سی آئی ہے اور کچھ نہیں ہے ساری جار سی آئی ہے یہ جو نیوز اڑی تھی بی بی سی جو جو نیوز اڑائی تھی روہنگیہوں کے آگیں وہاں پر ایکچولی کیا ہوئا تھا کہ بہت ٹائم سے ایک سیپریٹس مومنٹ چل رہا تھا ان کا روہنگیاں مسلم کا کہ وہ جو ویسٹ میانمار تھا اس کو الگ کر کے وہ ایک سیپریٹ مسلم گنٹری بنانا چاہ رہے تھے اور بانگلہ دیش کے بارڈر سے ان کو سپورٹ وغیرہ کچھ وہاں سے مل رہا تھا تو یہ تھا کہ بہت لمبے سمیے سے وہاں پر یہی ایکٹیوٹیز چل رہی تھی وہ ان کی زمینوں پر کبزہ کر رہے تھے بددس کی مونیسٹریز پر وہاں پر ٹرسٹ اٹھ ہوتے تھے ان کے مونکس کو مارتے تھے ان کی عورتوں کو اٹھا اٹھا گے لے جاتے تھے ان کے زمینوں پر کبزہ کر کر کے ان کے بیہائیڈنگ کرتے ہوئے ویڈیوز وغیرہ بناتے تھے تو ان ساری چیزوں سے جب پریشان ہوکے تو وہاں پہ کیا تھا کہ دیکھیں یہ ایکٹیوٹیز جس بجے سے وہاں کے لوکل ریسیڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے ان روہنیاں سے تو پھر فائنلی یہ تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے جب ریاکٹ کرا تب ان لوگوں نے بھائی اچھے سے اس چیز کو کور کر کے دکھایا کہ یہ ہو رہا ہے سچا مجھ سے آج اور تم سے بات کر لیتے تم نے چھوٹیا پا گیا ہاں آو ذرا سچے مسلم تم سے بات کریں آجا بیٹا آجا بیٹا تو نے بہت جو گھٹیا حرکت کیے نا وہاں پہ جا کے کیا بولے دنے آجا بیٹا میں کب سے سوز رہا ہے گالی پہ کٹرول نہ کر اور اس کی تصویر جرح دیکھو میں اس کی دکھاتا تصویر یہ آدمی اتنا زیادہ گھٹیاں دیکھتا ہے یہ رہا ہے یہ میں دکھاتا یہ دیکھیں آپ کچھ کمنٹ کریں گے اس کی سکل کس جانور سے ملتی پہلے بتا دو میں کھانا کھا رہی ہوں کیا تم گندی چیز دکھا رہے ہوں مجھے جانوروں کی بے حرمتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہی بات کروں میں بیچارے جانور یہ اپنے اسپیسر کا ان جانور ہیں ان کی کوئی جو نسل ہے وہ کسی اور جانور سے سب جانوروں کے نیچے یہ آتے ہیں لوگوں کا اسپے پروزی یہ بہت رہا تھا کہ مالیس کم نے ڈوڈی بنائے گا آچھا وہی وہی ان کے ریلیجن کی وہ جو ان کے ریلیجن کی تعلیمات ہے وہ ان کی باتوں میں تو دیکھے گی جو من میں وہ من میں تو کیا ان لوگوں کے وہ پتہ ہی ہمیں بیچاری ہے بیچارہ سچے مسلمان کی اتنی آپ پر ننگی ہوئی ہے اب وہ ڈر گیا مجھ سے بات ہی نہیں کرتا ہو اس دن تو آپ نے اس کی بینڈ بجائی تھی نا تب سے آدھئی دیکھانی در سچے بیچارے کوئی بات نہیں بڑھ 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 یہ ایک کیا بات ہے مسلمانوں پہ ختم ہوگی ہے جب ڈالر کی ملپنی ختم ہوگی نا تو ویڈیو بہت جلدی ختم ہوگی ہے آنے والے خود ہی اپنے سامنے دیکھیں گے اور سچا مسلم تُو نا تُو آجا تیرے میں دم نہیں ہے بات کرنے یہ تو سب نے دیکھ لیا ہے اس کو پتہ اس لنگ جی اتر جا نہیں ہے یہ پر آ آ کر اس سے نہیں آرہا چھوڑ سب موئی دکھاتی کام کرتے ہیں ایک مہلہ سے سامنے کرنے پھٹ رہی ہے کام کرتے ہیں آج آپ بیچ میں بولی ایک دن کے لئے میرے حوالے کر دیجے ان کر دیں گے لیکن آئے تو صحیح میں نیچے ہوں آیا تم آیا تم آیا مالیز نے روشت کیا تھا ستا مسلم بیان 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 مرزا کالیب آگیا ساتھ دینے ایک دم بڑی ہسی آئی گی ایک دم کومیٹی تھی وہ جالی دیکھ مجھے اپنی آنکھوں پٹی بہنے جا جاؤ تم آنکھیں بند کر گیا آج اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھرانی اور آویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون only fans یا سپورٹ کر سکتے ہیں لنکھ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھ گئی ہے